جوہے دتیم کے خلاف عمران خان کے خلاف بات کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ جا ہے وہ درج کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اور جو حاشم ڈوگر وہ کہتے ہیں اگر وہ پنجاب میں آئے تو انہیں کیسا کر لیں گے دیکھیں یہ میں جو پہلا سوال ہے نا آپ کا پرچہ کے اندراج کا کہ صرف بات کرنے پر عمران خان صاحب نے تو ایسی بات بھی کوئی نہیں کیتے دہشت گردی کا پرچہ ان کے خلاف درج ہو گیا تھا اور جس کو آج اسلامباد ہائی کوٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا بھی آرڈر کیا ہے سو اس کا مطلب ہے یہ بات ثابت ہو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اسی طرح جعوید لطیب صاحب کی اگر ان کی گفتگو آپ سن لیں اور آپ پھر خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس گفتگو کے پیچھے مقاصد کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ مقاصد افرت افری پھیلانا مجھے آپ کے خلاف کرنا آپ کے مرے میرے خلاف کرنا اور لوگوں کے مذہبی جذبات جو ہے ان کو بھارنا وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اسلامباد کی طرف آئے تو ہم نے ڈنڈہ تیار کر لیا ہے امران صنو اللہ کہتے ہیں کہ اگر چھوڑیں نران صنو اللہ صاحب کوئی بات جواب دینے والی ہوتی ہے وہ وزیرے داخلہ ہیں ہر وقت ڈنڈہ اٹھایا ہے کم از کم اب وقت آگیا ہے اپنے منصف کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ تو کر لیں پر بیزلہ ہی نے کہا تھا کہ راہ رانہ صنو اللہ تو پاسی دیں گے تو وہ کیس تیار کر رہے ہیں پاسی دیں گے سوال کرتے ہیں